آدھاو ٹو بی سر لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں خالد مجید تو آئی نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر سرنگر کے پچپن ہزار بجلی سارفن کو لگنے والا ہے بڑا جھڑکا اب سمارٹ میٹر یا کم جون کے پہلے ہفتے کے بعد پریپیڈ موڈ میں ہوں گے تبدیل پرانا جمہو کشمیر دیجئے واپس نئے جمہو کشمیر کی نہیں ہے ضرورت اقتدار میں آئے تو خطہ پیر پنجال میں ترقیاتی انقلاب لاؤں گا ڈیموکریٹک پروڈیسیو آزاد پارٹی کے جیرمن گولام نوی آزاد کا بیان وادی کشمیر میں اور پیر پنجال اور خطہ چناب میں موسمی سورتحال مسلسل خراب تیز بارش اور سالہ باری کی وجہ سے ہوا بھاری نقصان کشتوار میں پیش آیا دلدوز واقع رہائشی مکان گر کر تین نابینا بھائیوں کی ہوئی موقع پر موت یاسین ملی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ نائے کا دلی ہائی کورٹ کی طرف روجو ڈویجن بیچ 29 مائی کو اس معاملے کی کرے گی سمات کشتوار میں حضب المجاہدین کا بال آئی ورگر گرفتہ دستے بم کیا گیا برامت فوجی سیار پی آف اور پولیس کی تھی مشترکہ کاروائی ملہ خیر بہوانی کی سالانہ تقریب کے پیش نظر ٹرافک پولیس نے گاڑیوں کے لیے نیا روٹ پلان کیا جاری وزیر آزم کی صدارت میں نیتی آئیو کی میٹنگ آج ممتہ اور کجریوال سمیت چار وزرہ آلہ نہیں ہوں گے شریک کرناٹکہ کے وزیر آلہ زدہ رمیہ آج اپنی کابینہ میں کریں گے توسی پہلی کابینہ کی توسی میں چوبیس ارکان اسیمبلی کو وزارتی عہدے کا دلائیں گے حلف اپوزیشن کے بائی کارڈ کے درمیان عمر عبداللہ نے کی پارلیمنٹ کی نئی امارت کی تاریف کہا نئی امارت بنی ہے کافی خوش آئند پاکستانی سرکار کی میڈیکل ریپورٹ کا دعویٰ کہا عمران خان کا ذہنی توازن نہیں ہے ٹھیک لیتے ہیں کوکین پاکستان گزر رہا ہے مشکل دور سے جی ڈی بی اپنی نیچلی سطح پر لوگوں کی گھٹ رہی ہے آمدن ڈی فالٹ ہونے کا ہے بڑا خطرہ محکمہ پشو پالا نے ایک بار پھر سے متحرک لمپی وائرس جیسے بیماری نے دی ایک بار پھر سے دس تک اترا کھند مہاراشتہ کرناٹکہ میں ہے سب سے زیادہ جمو کشمیر پولیس کی مدھرک کاروائی انٹرپول کی مدد سے ملیٹنٹو کی ہوگی گرفتاری کئی ازلا میں فہرست جاری عدالتوں کے ذریعے گیر زمانتی وارنٹ بھی کیے جائیں گے جاری وادی کے موسم میں آج سے بہتری کے امکان 29 مئی سے پھر بدلے گا موسم اپنا مزاج محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پاکستان بھارت کا آبی تنازہ سنتاس منصوروں پر آلہ ستہ مشاورات ہائیڈرو پاور پروڈکس کا بھی لیا گیا جائزہ شمالی کشمیر کے زلہ بارہ مولا میں لشکر اے تویبہ کا جنگ جو ماؤینین گرفتار ساتھی پولیس نے گرنیڈ بھی کیا بھرامت ڈیریکٹر باگ بانی کا بیان کہا حالیہ بھارشوں کی وجہ سے فصلوں کو پہنچا ہے ستر فیصدی نقصان امران خان کے قریبی اور پی ٹی آئی کے رہنما آلی زیدی کا بھی پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان اس کے ساتھ ہی توبیس ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا ایک تحتام لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون